سو ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پائی نیڈور کے چار اپ ڈیٹ دینے والا ہوں بہت دھماکے دار اپ ڈیٹ ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں پائی نیڈور کے حوالے سے یا پائی براؤزر کے حوالے سے جب آپ پائی براؤزر کو اوپن کرتے ہیں تو پائی براؤزر اوپن نہیں اور آپ کچھ اس طرح کا آپ کو شو کرتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس پہلے کا اوپن ہے یہیں پہ جب میں آپ کو اوپن کر کے لائیو دکھا رہا ہوں جو ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس شو کرتا ہے تو یہ کیا ایشو ہے کیا آپ کے جو پائی پڑے تھے کیا وہ لاسٹ ہو گئے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور تین اور بھی باتیں آپ سے کرنے ہیں پائی نیڈور کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتانے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں سو لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ تو گائیس سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا پائی نیڈور کے مینٹ کی پائی نیڈور کا مینٹ جو ہے اب تک آپ نے جتنا بھی مینٹ یوز کیا وہ کلوز مینٹ تھا کلوز مینٹ آپ نے ایک ویلٹ سے دوسرے ویلٹ کے اندر آپ نے پائی جو ہے ان کو ٹرانسفر کیا اس کو ہم کہتے ہیں کلوز ویلٹ اب ہمارے پاس آئے گا اوپن ویلٹ اوپن ویلٹ جب سب لوگوں کی کی ویسی آجے گی کی ویسی ضروری ہے آپ کے مینٹ کے لیے آپ کے اوپن یا کلوز مینٹ کے لیے آپ کی کی ویسی ضروری ہے جب آپ کی کی ویسی اپروو ہو جاتے ہیں تو آپ کو مینٹ دیا جاتا ہے اور آپ کے جتنے بھی کوئی نوتے ہیں وہ کچھ آپ کے ویلٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جن کو کافی لوگوں نے سیل آؤٹ بھی کیے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ویلٹ میں آپ کے کیسے ہیں وہ تو ضروری ہے آپ کی کی ویسی جب آپ کی ویسی کر لیں گے اب تو ماس کی ویسی جو ہے سٹارٹ ہونے والی اس لیے تو آپ کا یہ پائی بروزر جو ہے کام نہیں کر رہا تو یہ چیز دیکھ کے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کافی لوگ پریشان ہیں اور لنک کو یوز کر رہے ہیں لنک پہ کلیک کر کے وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں ایسا بلکل نہ کریں وہ آپ سے پاس فریز آپ کے لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کے جتنے بھی پائیاں وہ لاشٹ ہو سکتے ہیں یہ آپ نے غلطی بلکل نہیں کرنی آپ پیشن رکھیں سبر کریں پائی بروزر خود اوپن ہوگا پائی بروزر آپ اوپن کریں گے وہ ہوگا اوپن اس کے اوپر مینٹیننس ہو رہی ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے ابھی وہ پائی بروزر جو ہے ورک نہیں کر رہا تو اس کی حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں اس کی جو ہی کی ویسی سٹاپ چودہ مارچ تک کیونکہ دوہزر انیس میں آئی تھی ہیں دوہزر انیس میں چودہ مارچ کو ہی یہ آیا تھا مارکیٹ کے اندر تو چودہ مارچ تک آپ ویٹ کریں تو چودہ مارچ تک اس کا منٹ بھی آجے گا جس میں آپ کو کسی ایکسچینج کے اوپر یہ لسٹ نظر آئے گا اور اس کی پرائیس بھی آپ کو نظر آئے گی تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں اس کے علاوہ ایک اور مائنگ اپلیکیشن ہے جس کی مارکیٹ کے اندر اتنی چرچہ جتنی پائی کی نہیں ہوگی تقریبا تقریبا ایک ہفتے کے اندر اس کے بارہ سے تیرہ لاکھ لوگوں کے اکاؤنٹ بن چکے ہیں اس نیٹور کو آپ نے ہر صورت میں جوائن کر لینا ہے اس کا ریفرل لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا ریجسٹریشن لنک آپ نے ریجسٹریشن کر لینا ہے اور اس کا جو ریفرل کوڈ ہے وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے یہاں سے آپ کو ہنڈر ٹوکن ملیں گے پھر آپ نے ان کو سٹیکنگ میں لگانا ہے جب آپ سٹیکنگ میں لگائیں گے پانچ سو دن کا پروجیکٹ ہے پانچ سو دن کے بعد یہ آپ کے پانچ سو ٹوکن ڈیلی جب اگر ہنڈرڈ لگائیں گے تو آپ کو ڈیلی کا ایک ٹوکن مل جائے گا اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں ابھی اس کی پرائس اگر یہاں پہ دیکھیں تو زیرو شریعت زیرو ٹو ڈالر ہے تو یہ ہر منت میں زیرو شریعت زیرو ٹو سے زیرو شریعت تھری تک جائے گی اور مائی کے مائی کے مہینے میں انشاءاللہ یہ لائیو ہو جائے گی اور اس کی پرائس اس کی مطلب دن جتنے بھی ہیں وہ فینش ہو جائیں گے اگر پانچ ٹوکن پانچ سو ٹوکن ہیں ہنڈرڈ ٹوکن آپ سٹیکنگ میں لگاتے ہیں تو پانچ سے چھ سو ٹوکن آپ کے بن جائیں گے اور اگر کلکولیٹ جا کے آپ کرتے ہیں تو تقریباً جب آپ ان کو سیل کریں گے تو تب ان کی ایک کوئن کی جو پرائس ہے وہ ہوگی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں سپوز کریں ایک ڈالر لگاتے ہیں ایک ڈالر کی پرائس اسٹم دو سو چوراسی ہے اور دو سو چوراسی اگر یہاں پہ ایک بھی بندہ جوائن کرواتے ہیں تو اس کے آپ کو ٹین پرسنٹ ملے گئے ہنڈرڈ میں سے ٹین لگا لیں یا آپ کو ٹونٹی پرسنٹ امید ہے مل جائیں گے آپ کو ٹونٹی پرسنٹ یہاں پہ آپ کسے دس بندوں کو جوائن کرواتے ہیں دس اگر یہاں پہ ایک بندہ جوائن کرواتے ہیں دو سو کوئی نہیں یہ ہو جاتے ہیں اور ہنڈرڈ ٹوکن جو آپ کو ملتے ہیں تو ان ہنڈرڈ کو آپ سٹیکنگ میں لگاتے ہیں تو یہ پانچ سو دن کے بعد کتنے ہو جائیں گے تین نو سو ٹوکن ہو جائیں گے اور اگر ایک ڈالر بھی ان کی پرائس آتی ہے تو آپ خود لگا کے دیکھ لیں دو سے دھائی لاکھ روپے آپ کے فری میں بن جائیں گے جو کہ آپ کو اس کے اوپر ورکے بھی نہیں کرنا ہوگا بلکل یہ پڑھ رہیں گے اپنی ٹیم بنائیں گے اس کے اوپر مائننگ بھی انشاءاللہ بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ نے کومنٹ لازمی کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو تیکس فروہ چین